مجھنا چیز کی طرف سے آئیم آت کل اتحار کا جشن مبارک ہو بڑی حوڑی جی خیر مبارک آفی جی آئے جشن اچھی ہو نا سارے آکھوں اچھی عواز ہو نا خیر مبارک تاریخ کے لحاظ سے تو آج شہزادہ کاسم کی آمد کا دل ہے امام حسن کے بیٹے اور اس سے پہلے سرکار وفا حضرت عباس علمدہ سرکار مولا حسین ثانی ازارہ قنابے زینب سلام اللہ علیہہ کے ایام گزر چکے تو بانی کے حکم کے مطابق میں ایک جملے سرکار مولا امام حسین کے مطلق آپ کی نظر کروں گا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر میری مرضی کا نعرہ لگے گا میں دوسرا نعرہ کو ہوں گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری سارے بولو نعرہ حیدری بولو بولو سخیلان قلم درماز جیسے نوام حسین زنیا میں آئے اِنَّا اَشْجَارَ الْجَنَّةِ يَتَسَفَّقْنَا بِا تَسْوِحِ وَا يَقُولُو فِي تَسْبِحِهَا سُبْحَانَا الْاَحِلْحِسَنَ وَاَنَّا الْقَوْسَرَا يَتَغَنَّا بِا مَوَاجِهِ وَيَسْتَرُ بُوْقَمَا يَسْتَرِبُ الْإِنسَانَ وَا يَقُولُو فِي تَسْبِحِهَا سُبْحَانَا رَبِّ الْحُسَنَ اِنَّا لِلَّهِ تَعِيرًا يَتِيرُ مُزْدُولِ دَالْحُسَنَ مِنَالْمَشْرِقِهِ اِلَى الْمَغْرِقِ فِي نَحَارِ وَا فِي لَيْلَيْلِ مِنَالْمَغْرِقِهِ اِلَى الْمَشْرِقِ وَلَمْ يَعِذَتْ يَذَلْ يَقُولُو یا حسین یا حسین یا حسین وَلَمْ يَذَلْ يَتُولُو فِي الْمَيْلِ اللَّهُمْ مَلْعَمْ قَاتَلَةِ الْحُسَنَ میرے شیعہ سننے دوستو جس دن سکارِ حسین دنیا میں آئے اِنَّا اَشْجَارَ الْجَنَّةِ یَا بَسَفَخْنَ بِكَسْبِحِ جنت کے درختوں کے پتے پتے نہ رہے تالیاں بن گئے آپس میں درختوں کے پتوں نے تالیاں بجانا شروع کر دیں وَاِيُسَفْبِحُ اور تصویح شروع کی سبحانہ الٰہ الحسین پاک ہے وہ اللہ جو حسین کا اللہ ہے وَأَنَّا الْكَوْسَرَا يَتَغَنَّا بِأَمْوَاجِهِ اور کاؤسر کی لہروں نے گیت گانا شروع کیے خوشی کے ساتھ اور گیت کیا گا رہی ہیں کاؤسر کی لہریں سبحانہ رب الحسین پاک ہے وہ اللہ جو حسین کا رب ہے اللہ نے اس دن جس دن حسین کو خلق کیا اور دنیا میں بھیجا ایک پرندہ خلق کیا جس دن حسین کو اللہ نے خلق کیا ایک پرندہ ساتھ خلق کیا وہ پرندہ کرتا کیا ہے دن کو مشرق سے مغرب کی طرف پرواز کرتا ہے اور رات کو مغرب سے مشرق کی طرف پرواز کرتا ہے وَلَمْ يَزَلْ يَكُولُو فِي النَّهَارِ يَا حُسین پرواز کرتا ہے دن کو بھی توجہ ہے آپ کی پرندہ ہے پرواز کرتا ہے دن کو بھی پرواز کرتا ہے رات کو بھی دن کی پرواز میں کہتا ہے یا حسین یا حسین یا حسین اور جب رات کو پرواز کرتا ہے تو کہتا ہے اللہ مالا ان قاتلت الحسین اے اللہ حسین کے قاتلوں پہ لانت اے اللہ حسین کے قاتلوں پہ لانت بات سمجھ میں نہیں آئی ہے پرندہ دن کو بھی اڑتا ہے رات کو بھی اڑتا ہے جب سے حسین دنیا میں آیا ہے تاب سے اڑ رہا ہے قیامت تک اڑتا رہے گا اور اس کی تسبیح یہی ہے دن کو کہتا ہے یا حسین یا حسین یا حسین اور رات کو کہتا ہے اللہ حسین کے قاتل پہ لانت حسین کے قاتل پہ لانت سار اٹھا میری جانب دیکھنا لا یا کلو ولا یشربو نہ وہ پرندہ کچھ کھاتا ہے نہ وہ پرندہ کچھ پیتا ہے دن کو بھی اڑتا ہے رات کو بھی اڑتا ہے قیامت تک اڑتا رہے گا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ پرندہ سوتا بھی نہیں اوے نا سونا تو اللہ کی صفت ہے لا تاخذ حسین ولا نوم اللہ کہتا نا مجھے نین آتی ہے نا مجھے اونگ آتی ہے یہ پرندہ دن کو بھی پرواز کرتا ہے شام کو پرواز کرتا ہے نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ سوتا ہے سار اٹھا اگر پرندہ بھی حسین سے محبت کرے اللہ اسے اپنی صفتوں میں شامل کر لیتا ہے حسین کے بارے میں کیا خیال ہے حسین دنیا میں ایک جملہ سن لو حسین دنیا میں آئے اللہ نے جبریل سے کہا جبریل جی مالک فرمایا داس ہزار قبیل فرشتوں کے ساتھ لے لے مدینے چلا جا میرے نبی کو جا کے حسین کی مبارک بات دے اور ساتھ یہ کہنا اللہ کہہ رہا ہے اگر میرا بدن ہوتا میں خود چل کے تیرے پاس مدینے آتا حسین کی مبارک دینے کے لیے چونکہ میرا بدن نہیں اس لیے فرشتوں کو پھیج رہا ہوں داس ہزار قبیل ایک قبیل میں داس لاکھ فرشتے ہوتے ہیں ایک قبیل میں کتنے فرشتے داس لاکھ اور اللہ کہہ رہا ہے داس ہزار قبیل لے کر جاؤ اب حساب خود کر لینا کمپیوٹر بھی یہ حساب نہیں لگا سکتا کتنے فرشتے جبریل ساتھ لے کے مدینے آیا حسین کی مبارک دینے کے لیے نبی پاک کے پاس جبریل گزر رہا تھا فرشتوں کو ساتھ لے کر ایک کھائی اے پہاڑ کی کھائی میرے بانی جی بڑھ سب ایک پہاڑ کی کھائی کے قریب سے گزر رہا تھا اس کھائی میں فطرس فرشتہ پڑا ہوا تھا فطرس یہ اللہ کا مغزوب تھا اللہ نے اس کو عذاب دیا تھا اس کا تاج چھین لیا تھا اس کے پر جلا دیا تھے زمین پہ پھینک دیا تھا چھ ہزار سال تک یہ فرشتہ الگیاس 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 کی تسبیح پڑ رہا ہے فریادی تھے فریاد رس بھی تھے لیکن فریاد سنی کسی نے نہیں آج جیساً حسین دنیا میں آئے چار شعبان کو تین شعبان کو تو یہ جبریل گزر رہا تھا جبریل کے کانوں پر اس فطرس فرشتے کی آواز تکرائی شان کرتا ہوا جبریل اس کھائی کے قریب آیا دیکھا فطرس پڑا ہوا ہے جبریل کہتا ہے فطرس ہو کہتا ہے ہاں تو کون ہے کہاں میں جبریل ہوں فوراں کہتا ہے یار قیامت تو نہیں آگئی کہتا ہے کیوں فطرس کہتا ہے آج دن تک میں نے اتنے زیادہ فرشتے ایک ہی وقت میں زمین پر نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھے اتنے زیادہ فرشتے لے کے آئے ہو قیامت آگئی ہے جبریل مسکرہ کے فرمایا قیامت نہیں قیامت کی زینت آگیا ہے اللہ اکبر قیامت نہیں قیامت کی زینت آگیا ہے فطرس تیری نہیں کٹی کہتا ہے نہیں جبریل کہتا ہے چلے گا مدینہ میرے ساتھ کہتا ہے یار وہاں سے معافی ملی جائے گی جبریل مسکرہ کے فرما کہتا ہے لا تصال اینار حسین فطرس نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے آمیر انگلی پکڑ ساتھ لے کے مدینہ آیا نبی پاک کے دروازے پہ آیا سارے فرشتوں نے رسول کو حسین کی مبارک بات دی فطرس بھی آگے بڑھا اللہ کا نبی نباسے کی آمد مبارک ہو نبی نے کہا خیر مبارک فطرس کہتا ہے سرکار اگر کمی مبارک دیں تو مبارکی مانگا بھی گرتے اللہ کا نبی فرماتے ہیں مانگ فطرس کیا مانگتا ہے اللہ کا نبی یہ پر مل جائیں یہ ستر ہزار فرشتوں کا سرورت تھا فطرس کہتا ہے پر بھی مل جائیں اور تاج بھی مل جائیں اللہ اکبر رسول فرماتے ہیں سلمان جی وارس سلمان جلدی کرو زہرہ سے کہو حسین کا پینگا دے دے اور یہ واقعہ جو میں پڑھ رہا ہوں میری تو کتابیں بھری پڑی ہیں لیکن اہل سنت بھائیوں کی کتاب غنیت الطالبین سرکار غوث آزم سرکار نے اس واقعے کو لکھا ہے یارمی والی سرکار نے بھی اس واقعے کو لکھا ہے کہا پینگا لے ہو حسین کا پینگا آیا رسول فرماتے ہیں مس کر اس نے حسین کے پینگے کے ساتھ خطرس نے اپنے پر مس کیے بس پر مس کرنے کی دیر تھی پر بھی مل گئے تاج بھی مل گیا اب میرا یہاں سوال یہ ہے سب سے کہ جبریل لے کے آیا اس کو شفا کے لیے کیا میرا نبی خود شفا نہیں دے سکتا تھا بولو چپ کر گئے ہو بھائی میرا نبی اس فرشتے کو خود شفا نہیں دے سکتا تھا یہ تو سوچنا بھی کفر ہے کہ محمد کسی کو شفا دینا چاہے اور شفا نہ دے سکے تو پھر محمد مصطفی خود اپنا ہاتھ پھیر دیتے اس کے پروں پہ کہ جا تجھے شفا ہو جائے گی خود ہاتھ نہیں پھیرا چلو اپنا ہاتھ نہیں تھا پھیرا ننے حسین کو بلا لیتے سرکار حسین کا ننہ سا ہاتھ اس کے پروں پہ پھیر دیتے شفا میں لی جاتی نہ اپنا ہاتھ پھیرا نہ حسین کا ہاتھ پھیرا کہا پینگے سے مس کر ہم جیسے جاہلوں کو نبی درس لے رہا تھا کہ جو چیز میرے حسین سے منصوب ہو جائے چاہے وہ لکڑی کیوں نہ ہو شفا دیتی ہے لکڑی کیوں نہ ہو شفا دیتی ہے یہ نبی کی سنت ہے آج اگر میں حسین کے تازیے سے شفا مانگ لوں تو بددت نہ کہا کرو یہ نبی کی سنت ہے نبی نے اپنے سامنے حسین کی لکڑی سے شفا دلوائی شفا مل گئی جی پرواز شروع ہی آخر جملے ہیں پرواز شروع ہی فطرس بھی پرواز کر رہا ہے اور کہہ کر رہا ہے ایتہ الملائکت المقربین آئیتم ممس لیناتیق الحسین آپ فرشتوں تم نے مجھ جیسا کون ہے میں حسین کا آزاد کیا ہوا غلام ہوں یا آئیلی فطرس جبریل امین کو آپ نے جیسا نہیں سمجھتا چونکہ حسین نے شفا دی ہے ٹکے کا مولوی محمد کو آپ نے جیسا کیسے کہہ سکتا ہے مجھ میں سوال ہوا احسن تینا رجب کو باہر میں نے تھوڑا سا جشن پڑا درمیان میں چھوڑ دیا چونکہ محول نہیں تھا تو شفارش کوئی دو تین چار جمعہ مومنین کہتے ہیں کہ شاہ جی وہ دو چار شیر جو تھے وہ آپ پڑھیں اور دوسرا سوال یہ ہوا کہ یہ یہ کیا طریقہ ہے مجلس حسین کی ہوتی ہے مجلس علی کی ہوتی ہے اور نارے کلندر کے میں لگا رہے ہوتے ہیں یہ کیا ٹک ہے یہ بھی مجھ سے سوال ہوا تو میں نے کہا انشاءاللہ آج ہی ممبر پہ جاؤں گا اور جواب ضرور دوں گا شاید میں لیک لفظ بھی نہ پڑھتا صرف کیٹ کاٹ کے چلا جاتا اس لیے دو چار جملے کہے تاکہ آپ کا ذہن میری طرف مبزول ہو جائے پھر جملہ کہوں جی علی کی مجلس میں کلندر کا ذکر کیوں اچھا اصحابِ کاف کا کبھی سنا ہے واقعہ اصحابِ کاف سب آتوں سامنہم قلبوہم قرآن کہتا ہے یہ ساتھ سہابی تھے آٹھویں ان کا کتا تھا ساتھ سہابی اصحابِ کاف آٹھویں ان کا کتا قرآن میں چار جگہ جہاں بھی اصحابِ کاف کا ذکر آیا ہے ساتھ ان کے کتے کا ذکر آیا ہے سار اٹھا سار اگر اصحابِ کاف کے کتے کا ذکر قرآن میں ان کے ساتھ آ سکتا ہے علی کے کتے کا ذکر علی کی مجلس میں کیوں نہیں ہو سکتا کلندر علی کا کتا ہے کہتے ہیں میں علی کی گلی کا کتا ہوں تو علی کی مجلس میں علی کی گلی کے کتے کا ذکر بھی آ سکتا ہے بات یہ ہوئی تھی باہر اس دن کہ کلندر پاک کا انتقال ہو گیا غسل کفن دفن کے لیے ضرورت تھی مولوی صاحب کی مولوی صاحب کو بلائیا گیا غسل دینے کے لیے اس مولوی نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا کلندر کے کپڑے اتارنے کے لیے تاکہ غسل دوں جو کلندری بیٹھوے میری جانب دیکھنا کپڑے اتارنے کے لیے کلندر سرکار اٹھ کے بیٹھ گئے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہاتھ پکڑ کے کلندر نے دو چار چھے شیر پڑے فارسی کے ارادہ ہو تو سناوں کہتے ہیں مولوی جی من آ درم من آ درم کے دربحر جلال اللہ حبودستم با کوہ تور با موسیٰ کلیم اللہ حبودستم برعاب زندہ حبودم با خضر زندہ بودستم با سکندر در لشکر وقت آن بودستم گہے بر گہے بر تخت گریانم گہے بردار خندانم اجائب ہاں کے بندیدم نبی دستی ندیدستم دو ساتھ جامعہ کوہن کردم لباس فقر پوشیدم ہر آن برج کے بودم ہزار و یک رسیدستم ایام اللہ مکن ظاہر سرِ اصرارِ مردارا نبی دانی ندانستم سر اللہ حبودستم ترجمہ سننا اور میں ممبر چھوڑوں کلمدر فرماتا ہے مولی صاحب مانا آدرم کہ در بحر جلال اللہ حبودستم میں وہ موتی ہوں جو توحید کے سمندر سے نکلا ہے کلمدر کہتا ہے میں وہ موتی ہوں جو توحید کے سمندر سے نکلا ہے با کوہِ تور با موسیٰ کلیم اللہ بودستم فرماتے ہیں جب کوہِ تور پر اللہ موسیٰ سے باتیں کر رہا تھا میں ساتھ کھڑا تھا دو ساتھ لباس جامعہ کوہن کردم لباس فقر پوشیدم کلمدر فرماتے ہیں دو سو لباس میں نے پرانے کیے پھر یہ فقر کا لباس مجھے ملا اجائب ہاں کہ من دیدم نہ دیدستی نہ دیدستم جو جو مولی صاحب اجائب میں نے دیکھے ہیں نا نہ تو دیکھ سکتا ہے نہ کسی اور نہیں دیکھے ہوں گے کلمدر کہتا ہے میں وہ بندہ ہوں کبھی میں تخت پہ بیٹھ کے روتا ہوں کبھی میں پھانسی پہ لٹک کے ہستا ہوں ایام اللہ مکون ظاہر سر اثرار مردارہ مولی صاحب یہ جو راز تُو نے اللہ کے مردوں کا دیکھ لیا ہے نا کسی کو ظاہر نہ کرنا تُو جانتا ہی نہیں اور تُو جان سکتا ہی نہیں کہ میں اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہوں وَمَا عَلِيَّا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ